حضرت پور میں کلیوگی بیٹے نے 65 ورشی ورد پتا کو گھر سے باہر نکالا اس وجہ سے پتا سڑک پر زندگی بتانے کے لئے مجبور تھے ایسے میں پولس کا مانوی چہرہ سامنے آیا اور پولس نے ورد پتا کو تھانے میں آسرا دیا پھر انہیں گھر بجوایا کہا جاتا ہے کہ ماں باپ بھگوان کا روح ہوتے ہیں ان کو کبھی تقلیف نہیں دینا چاہیے لیکن کیا کہا جا سکتا ہے جب پوتھ کپوتھ ہو جائے ایک ایسے ہی کلیوگی بیٹے کی کہانی چھترپور سے سامنے آئی ہے جہاں کلیوگی بیٹے نے جمین کے لالچ میں اپنے 65 ورشی پتا نتھو ایروار کو گھر سے نکال دیا جس کے قرآن پچھلے دو مہینے سے بجرگ نتھو کڑاکی کی ٹھنڈ میں نیشنل ہائیوے کے کنارے کھلے میں جندگی جینے کو مجبور تھے اس بات کا پتا جب چھترپور ایس پی امیس سانگی کو لگا تو انہوں نے بجرگ کو تھانے میں بیٹھا کر کھانا کھلوایا اور پھر بیٹے کو سمجھایا پتا کو اس کے گھر لے جانے کے لیے ترجہ مند کروایا اور ایک بار پھر پولیس کا مانوی چیرہ سب کے سامنے آیا چھوٹی وجہ ہے یا بہت چھوٹے ایگو کے کاران کئی بار ہم ماتا پتا یا جو گھر میں ورشت جن ہیں ان کی کئی بار اپیچھا ہو جاتی ہے تو میرا سبی سے انرود ہے کہ جو بھی گھر میں ورشت جن ہیں ماتا پتا ہے ان کو سممان دیں ان کی کوئی ریکوائرمنٹ زیادہ نہیں ہوتی ہے اور سممان سبھی لوگ اکھٹے رہیں اور اس سممان میں گوالیر میں جب میں پولیس ادکشک تھا تو ایک عالم من سہل وہاں پہ چلتا تھا اور اس نے بہت اچھا کارے کیا تھا تو ابھی میرا یہ پریاس ہے کہ یہاں بھی چھتر پرجلے میں بھی پولیس ادکشک کارے لے میں ایک عالم من سہل میں جزدی آرمل کر دوں گا جس میں کی جو بارشت جن ہیں اور جو ماتا پتا ہے ان کو ادھی کوئی پریشانی ہے تو وہ اپنی شکایت کریں گے اور اس کو ہم دلت ملاتا آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو موسیقی